موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے مطالق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ہمارے گفتگو احکام تکلیفیہ میں چل رہی تھی اور احکام تکلیفیہ کی جو پانچ اقسام ہیں ہم واجب کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں اور دوسری قسم یعنی مندوب کے بارے میں سلسلہ جاری ہے مندوب کے بارے میں جو مسائل ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا مندوب عمل کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہوتا ہے یا نہیں اس جانب اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے اشارہ کیا کہ بعض مندوب عامال تو ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر ہم نے انہیں شروع کر دیا تو ختم کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے جیسے کی حج و عمرہ اگر حج اور عمرہ نفلی حج اور عمرہ ہم نے شروع کیا تو پھر اس کو آخر تک لے جانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سے صدقت التتوہ ہے صدقت التتوہ کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقت التتوہ یعنی نفلی صدقے کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ ہم اس کو بیچ میں چھوڑ بھی سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے لیکن نفلی صدقہ اور حج اور عمرہ کے علاوہ جو دوسرے نفلی عامال ہیں ان کے سلسلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کیا ان کو شروع کرنے کے بعد ان کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا ان کو ہم درمیان میں چھوڑ سکتے ہیں تو پہلی رائے بعض اہل علم کی یا ہم اگر زیادہ سراحت کے ساتھ کہیں تو پہلی رائے احناف اصولین کی ہے وہ رائے یہ ہے کہ اگر کسی مندوب عمل کو ہم نے شروع کیا تو اب ختم کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیچ میں چھوڑنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی بھی عمل نماز روزہ کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں نفلی طور سے تو اس کو بیچ میں چھوڑنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے ان کی کئی سارے عدلہ ہیں انہی عدلہ میں سے ان کی ایک دلیل ہے کہ اللہ حب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ اپنے عامال کو باطل مت کرو اپنے عامال کو برباد مت کرو تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین عامال کو باطل کرنے سے منع کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامال کو پورا کرنا شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا یہ واجب ہوا جب عامال کو باطل کرنے سے یا اس کو برباد کرنے سے اللہ حب العالمین روک رہا ہے اس کا مطلب اس کو پورا کرنا واجب ہوا تو یہ ان کی پہلی دلیل ہے لیکن جو مخالفین ہیں اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ لَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو بیچ میں چھوڑنا بلکہ اگر کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے اندر ریا دکھاوا پایا جا رہا ہے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا اس کا کوئی عجر و ثواب اسے نہیں ملے گا بلکہ ریا پر اس کو گناہ ملے گا تو ریا کی ذریعہ سے اپنے عمل کو برباد مت کرو یا اپنے عمل کو مرتد ہو کر کے برباد مت کرو کوئی مسلمان زندگی بھر کتنی بھی نیکیاں کرے اگر وہ آخری عمر میں مرتد ہو جائے تو پوری زندگی کی اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو مخالفین نے کہا ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ عمل کو باطل نہ کرنے یا برباد نہ کرنے کا یہ مطلب ہے ایک دلیل اس قول کی جو لوگ کہتے ہیں کہ مندوب عمل کو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا وہ صحابی روزے سے تھے نفلی روزے سے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کل وَسُمْ يَوْمَنْ مَكَانَهُ کہ کھالو ابھی کھالو یعنی روزہ توڑ دو وَسُمْ يَوْمَنْ مَكَانَهُ اور اس کی جگہ پر دوسرے دن روزہ رکھ لینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس روزے کا نفلی روزے کا قضا کرنے کا حکم دیا تو اگر اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا کرنے کے لئے کیوں کہتے ہیں تو یہ جو ہے وجہ استدلال ہے جو کہتے ہیں کہ نفلی عمل کو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کا بھی جواب دیا ہے مخالفین نے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے کا تو حکم دیا لیکن قضا کرنے کا حکم دینے سے پہلے کیا کہا آپ اس کو تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کل وہ نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھالو یعنی روزہ توڑنے کا کہا اگر مندوب عمل کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا اور اس کو چھوڑنا غلط ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں یعنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاصیت کا حکم دے سکتے ہیں کسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کے لئے کیوں کہا ان کو اس کا مطلب ہوا کی جو ہے اس کو مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے اور جہاں تک رہی بات وہ قضا کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ندب کے لیے ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ جس طرح سے واجب کا قضا کرنا واجب ہے اسی طرح سے مندوب کا قضا کرنا مندوب ہے مندوب کو قضا کرنا واجب نہیں ہے مندوب کو قضا کرنا مندوب ہے جس طرح سے واجب کا قضا کرنا واجب ہے ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں احناف وہ قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے حج اور عمرہ کو شروع کرنے کے بعد نفلی حج اور عمرہ کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے تو اسی حج اور عمرہ پر سارے آمال کو قیاس کیا جائے گا لیکن اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کے سلسلے میں باقاعدہ طور سے نہ سوارد ہوئی ہے اس کو اتمام اور اکمال کی بات کی گئی ہے تو جب اس پر نس وارد ہوئی ہے تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتیں جن کا ذکر کرتے ہوئے دلیلیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بعض نفلی عبادتوں کو درمیان میں چھوڑا ہے تو جب دوسری نفلی عبادتوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں نس آگئی تو جب جہاں پر نس موجود ہے وہاں پر قیاس کرنا جائز کیسے ہوگا قیاس کی ضرورت تو ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب دلیل موجود نہ ہو نس سے دلیل موجود نہ ہو لیکن اگر دوسری بعض عبادتوں کے بارے میں نس موجود ہے تو پھر ہمیں اس کو حج اور عمرہ پر قیاس کرنے کی ضرورت کیا ہوگی تو یہ پہلا قول اور اس کی دلیلیں اور اس کے منعقشات ہیں دوسرا قول جو ہے جمہور کا جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مندوب عمل کو اگر ہم نے شروع کیا ہے تو اس کو ختم کرنا مکمل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے ہم چاہیں تو بیچ میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں کوئی بھی مندوب عمل ان کی بہت ساری عدلہ ہیں جمہور کی انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے والا انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو روزہ توڑ دے تو سراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے والے کے بارے میں کہا کہ اس کے اوپر اس کو مکمل کرنا یہ واجب نہیں ہے وہ چاہے تو توڑ سکتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور اس کے بعد کہتے اندکم تا آمون پوچھتے کہ کیا گھر میں کھانا ہے جب کہا جاتا کہ کھانا ہے تو آپ کھا لیتے اور جب یہ کہا جاتا کہ کھانا نہیں ہے تو کہتے کہ میں روزے سے ہوں یہاں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آتے اور وہ نفلی روزہ ہوتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ملتا تو آپ روزہ توڑ دیتے یعنی نفلی روزے کو گویا کی توڑا جا سکتا ہے لیکن اگر کھانا نہیں ہوتا تو آپ کا جو روزہ تھا اس کو کانٹینیو کرتے آپ اس کو مکمل کرتے یہ وجہ استدلال ہے اس حدیث سے ایک اور دلیل ذکر کی جاتی ہے وہ دلیل جس کا ذکر پہلے قول میں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جن سے کہا کی روزہ توڑ دو تو اگر روزہ توڑنا یعنی نفلی عبادت کو بیچ میں ختم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کیسے یہ حکم دیتے کہ روزہ توڑ دو اس کو بعد میں قضا کر لینا تو یہ اس مسئلے کے اندر دو طرح کے اقوال ہیں لیکن اگر ہم عدلہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ مندوب عبادت کو یا مندوب عمل کو جس کو ہم نے شروع کیا ہے اس کو ختم کرنا مکمل کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہماری استطاعت ہو تو ہم اس کو مکمل کریں یہ ہمارے لئے افضل ہے لیکن اگر ہم چاہیں تو درمیان میں چھوڑ سکتے ہیں اور یہی قول راجے ہے جو کی جمہور اہل علم کا قول ہے یہ جو اختلاف ہم نے ابھی ذکر کیا اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہے اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہے پہلے قول کے مطابق جو کی احناف کا قول ہے اس قول کے مطابق اگر کسی انسان نے کسی نفلی عبادت کو بیچ میں توڑ دیا ختم کر دیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ بعد میں اس کا قضا کرے کیونکہ نفلی عبادت کو شروع کرنے کے بعد ان کے نزدیک اس کو مکمل کرنا یہ واجب تھا جب اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کے اوپر قضا کرنا واجب ہے لیکن جو دوسرا قول ہے جمہور اہل علم کا اس کے مطابق اگر کسی نے نفلی عبادت کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے کو قضا کرنا مندوب اور مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ ایک قائدہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے واجب کا قضا کرنا واجب ہے اسی طرح سے مندوب کا قضا کرنا مندوب ہے مستحب ہے واجب نہیں یہ مندوب سے مطالق بعض ضروری مسائل تھے جن کا ذکر کیا گیا مندوب کے مبحث میں آخر میں ہم مندوب کے چند فوائد پر غور کرتے ہیں مندوب کے چند فوائد ہیں جن پر غور کرنا یا جن کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے بہت ساری عبادتوں کو بہت سارے کاموں کو یہ کہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو واجب نہیں ہے جیسا کہ ہم مسجدوں میں عام طور سے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھی اور سنت پڑھے بغیر نکل گئے اگر آپ انہیں کبھی نصیحت کریں تو کہیں گے کہ یہ واجب نہیں ہے یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے اس کو چھوڑنے میں ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں لیکن مندوب کے جو فوائد ہیں مندوب عمل یا مندوب عبادتوں کے جو فوائد ہیں اگر وہ فوائد ہمارے نگاہوں کے سامنے رہیں تو ہم اس طرح کی بات کبھی نہیں کریں گے دیکھئے اللہ رب العالمین نے وہ عبادتیں جن کو ہم مندوب کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کو ہمارے اوپر جو واجب نہیں کیا ہے یا فرض نہیں کیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل اس کا احسان اس کی رحمت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہم کو بوجھ محسوس ہو یا ہم اس کو کرنا سکیں تو یہ اللہ من بابر رحمہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں یا ہم یہ کہیں کہ مندوب کا کرنا تو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر گناہ تو ہے نہیں اس کو ہم اس لیے نہیں کریں گے تو مندوب کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے بعض فوائد کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مندوب عمل کا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کا سبب ہے اگر کوئی انسان مندوب عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے لہٰذا انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلا نماز یا فلا جو عبادت یہ واجب نہیں ہے اس لیے چلو کوئی حرج کی بات نہیں ہم نہیں کریں گے اگر اللہ رب العالمین کے محبت چاہیے تو آپ مندوب عامال کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ کی میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے نفلی عبادتوں کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ یہاں تک کی میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نفلی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اسی طرح سے نفلی عبادتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم سے فرائض میں کوتاہیہ ہوئی ہیں جو کی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے فرائض میں ہم سے کوتاہیہ ہوتی ہیں اگر فرائض میں ہم سے کوتاہیہ ہوئی ہیں تو اسی جنس کی اگر ہمارے پاس نفلی عبادتیں موجود ہیں تو ان عبادتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں اور ان کمیوں کو پوری کر دے گا ایک لمبی حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نماز میں دیکھو اندرو فی صلات عبدی اتمہا ام نقصہا اس کی نمازوں میں دیکھو کیا اس نے مکمل نمازیں پڑھی ہیں یا کہیں پر کوئی کمی کی ہے اگر نمازیں مکمل ہوئی تو مکمل لکھتی جائیں گی اگر کہیں پر کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نفلی نمازوں میں دیکھو یہ اس نے جو نفلی نمازیں پڑھی ہیں دنیا میں ان نفلی نمازوں کو دیکھو اور ان فرض نمازوں کے اندر جو کمی ہے ان نفلی نمازوں سے ان کمیوں کو پوری کر دو تو اللہ رب العالمین ہمارے جو فرائض میں جو کمیاں ہیں وہ ان کمیوں کو ان نفلی عبادتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین پوری کر دے گا ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں ان کی نماز کا بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں نص ملتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ربو ملتا ہے سلوس ملتا ہے عشر ملتا ہے یعنی ایسا کیوں کہا گیا کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر بہت دفعہ خوشو خضو میں اب بہت ساری چیزوں میں ہم سے کمیاں واقع ہو جاتی ہیں جانے ان جانے میں تو اگر ہماری نمازوں کے اندر اس طرح کی کمیاں ہیں تو اللہ رب العالمین ان کمیوں کو قیامت کے دن جب ہماری نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین ان کمیوں کو پوری کر دے گا اور یہ معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے جو دوسری عبادتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر صدقہ ہے اگر ہم نے واجبی زکاة نکالنے میں ہم سے کہیں کوئی کمی کوتا ہی ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو نفلی صدقات ہیں ان نفلی صدقات کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ان کمیوں اور کوتا ہیوں کو دور کر دے گا اسی طرح سے دوسری جتمی بھی عبادتیں ہیں ہر عبادت جو فرض ہے اور اس کے اندر ہم سے کمی اور کوتا ہی ہوئی ہے اس فریضے کی ادائیگی میں تو اسی جنس کی اگر ہمارے پاس نفلی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین اس نفلی عبادت کے ذریعہ سے فرائض کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے ان کمیوں کو اللہ رب العالمین پوری کر دے گا تو یہ فوائد ہیں نفلی عبادتوں کے اس لیے ہمیں کبھی بھی نفلی عبادتوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ جو آپ کے اوپر عبادتیں یا جو عامال فرض ہیں اگر آپ ان کو مکمل طور سے پوری کر رہے ہیں تو اور نوافل اور سنتوں کی ادائیگی آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے اصلن ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن آپ فرض کیجئے کہ جو فرض عبادتیں آپ کر رہے ہیں ان عبادتوں کے اندر اگر کمیاں ہیں تو ان کمیوں پر تو آپ کا محاسبہ ہوگا یا ان کمیوں کی وجہ سے آپ کا عجر و سواب کم ہو جائے گا تو کون ایسا انسان ہے کون شخص ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے فرائض میں ہمارے واجبات میں جو کمیاں اور جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی تکمیل کر دے اس لیے ہمیں کبھی بھی نوافل کو صرف یہ کہہ کر کے حلقے میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا لہذا اس بارے میں ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا مندوب کے سلسلے میں جو ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمیں ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے محترم ناظرین اس طرح سے مندوب کے سلسلے میں جن مسائل کا ہم ذکر کرنا چاہتے تھے وہ مسائل تقریباً ہم ذکر کر چکے ہیں اب اس کے بعد حکم تکلیفی کی جو تیسری قسم ہے حرام ہم اس کے مسائل میں داخل ہوتے ہیں احکام تکلیفیہ کی جو پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں میں سے تیسری قسم ہے الحرام جس کو کی محرم بھی کہا جاتا ہے تو ہم اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ضروری مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے حرام کی تعریف حرام لغت میں اہلی لغت کے ہاں حرام یہ ممنوع کے معنی میں ہے اور استلاحی تعریف حرام کی یہ ہے کہ یہ بالکل واجب کے اُلٹ ہے حرام کی تعریف جو واجب کی تعریف ہم نے پڑھی اس کے بالکل اُلٹ ہے واجب اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت میں جس کے کرنے کو علی وجہ الزام طلب کیا ہو اور حرام وہ ہے جس سے رک جانے کو شریعت نے علی وجہ الزام یعنی الزامی طور سے طلب کیا ہو جس کام سے رک جانے کو شریعت نے ضروری طور سے الزامی طور سے طلب کیا ہو اس کو حرام کہا جاتا ہے تو یہ حرام کی تعریف ہے یعنی ہر وہ کام جس کو کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے جس کو کرنے سے رک جانے کو کہا ہے شریعت نے اس کو حرام کہتے ہیں تو جب ہم نے کہا کی ما طلب الشارعو القفان ہو کی شریعت نے جس سے رک جانے کو طلب کیا ہو تو ایسا جب ہم نے کہا تو اسے گویا کی واجب اور مندوب اور موباح نکل گئے کیونکہ واجب کے اندر طلب الفعل ہوتا ہے طلب القف نہیں ہوتا ہے رکنے کو نہیں طلب کیا گیا ہوتا ہے بلکہ کرنے کو طلب کیا گیا ہوتا ہے اسی طرح سے مندوب کے اندر بھی کرنے کو طلب کیا گیا ہوتا ہے اور موباح کے اندر تو طلب ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا موباح بھی اس سے خارج ہے اور جب ہم نے کہا کی علا وجہ الالزام تو اس قید کے ذریعہ سے مکروح اس سے نکل گیا اس تعریف سے کیونکہ مکروح کو علا وجہی الزام نہیں طلب کیا جاتا ہے جیسا کی مکروح کے مسائل میں انشاءاللہ آئے گا تو ہر وہ کام جس سے رک جانے کو اللہ رب العالمین یا شعرے نے علا وجہی الزام طلب کیا ہو اس کو حرام کہا جاتا ہے حرام کا ایک نام اور ہے جیسے محضور کا استعمال کرتے ہیں اصولی بہت سارے لوگ غیر جائز بھی کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن محضور کا لفظ بھی حرام کے لئے بہت زیادہ مستعمل ہے شریع اصطلاح کے اندر جس طرح سے ہم نے واجب اور مندوب کے سیغوں کا ذکر کیا کہ قرآن و سنت کے اندر خطاب کا کون سا اسلوب ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چل جائے کہ یہ واجب ہے یا یہ مندوب ہے اسی طرح سے حرام کے لئے بھی شریعت کے اندر یا شریعت کے نصوص کے اندر کچھ مخصوص قسم کے اسالیب اور مخصوص قسم کے سیغے ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خطاب یا یہ اسلوب حرام کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو ان میں سے چند سیغوں کا ہم ذکر کرتے ہیں پہلا سیغہ سراحت کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ چیز حرام ہے سراحت کے ساتھ نص شریع میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز حرام ہے یا اس کو حرام کر دیا گیا تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ اللہ نے بے کو حلال کیا وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ ربا کو حرام کیا تو یہاں پر سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ حرم الْرِبَىٰ ربا کو حرام کیا اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْسِرِ وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو یہاں پر بھی سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ حرم الْرِبَىٰ تو حرم کی سراحت جہاں پر موجود ہو اس کا مطلب اس کا حکم حرام کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرُدُهُ یہاں پر بھی حرام کی سراحت کی گئی ہے اور سراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو یہ حرام ہے تو یہ پہلا سیغہ ہے کہ تحریم کی تصریح کی گئی ہو دوسرا سیغہ ہے کہ حلال ہونے کی نفی کی گئی ہو ہر وہ اسلوب ہر وہ خطاب جس کے اندر حلال ہونے کی نفی کی گئی ہو یعنی یہ کہا گیا ہو کہ یہ چیز حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ چیز حرام ہے جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دیا یعنی تیسری طلاق اگر کسی نے تیسری طلاق دے دیا تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اب اگر وہ بیوی کسی اور مرد کے ساتھ جا کر کے نکاح کر لے اور وہاں پر بھی اتفاق سے اس کا طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی اس سے پہلے حلال نہیں ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ یعنی وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ کہیں اور اس کی شادی ہو کر تلاق نہ ہو جائے تو گویا کہ وہ حرام ہے تو یہ دوسرا سیغہ ہے حرام کا اور میرے خیال سے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور حرام کے جو سیغے ہیں اس کے سلسلے میں اور حرام کے جو دوسرے مسائل ہیں ان مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلے دروس میں جاری رہے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا علم عطا فرماؤ جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نفع بخش ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں